شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو سیدھے رستے پر ہو یہ قرآن غالب و مہربان کا نازل کیا ہوا ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تھا خبردار کر دو کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے ہم نے ان کی گردنوں میں توک ڈال رکھے ہیں اور وہ تھوڑیوں تک فنسے ہوئے ہیں تو ان کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے اور تم ان کو خبردار کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے تم تو صرف اس شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو اس نصیحت یعنی قرآن کی پیروی کرے اور رحمان سے غائبانہ ڈرے سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بن کر لیتی ہیں اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوہ محفوظ میں لکھ رکھا ہے اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے یعنی جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی تم محض جھوٹ بولتے ہو انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمہ تو صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے اور بس وہ بولے کہ ہم تم کو اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں اگر تم باز نہ آوگے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی نہیں بلکہ تم ایسی لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر گئے ہو اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا کہنے لگا کہ اے میری قوم پیغمبروں کے پیسے چلو ایسوں کے جو تم سے صلح نہیں مانگتے اور وہ سیدھے رستے پر ہیں اور میں کیوں اس ذات کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے کیا میں اس کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناوں کہ اگر رحمان مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکیں تب تو میں کھلی گمراہی میں پڑ گیا میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لائے ہوں سو میری بات سن رکھو حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جا بولا کاش میری قوم کو پتا چل جائے کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے وہ تو صرف ایک جنگھار تھی سو وہ اس سے ناگہاں بجھ کر رہ گئے بندوں پر افسوس کہ ان کے پاس جب کوئی پیغمبر آتا تو وہ اس سے تمسخور ضرور کر دے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے اور ایک نشانی ان کے لیے زمین مردہ ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اگایا پھر یہ اس میں سے کھاتے ہیں اور اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس میں چشمیں جاری کر دیئے تاکہ یہ ان باغوں کے پھل کھائیں اور ان کے ہاتھوں نے تو ان کو نہیں بنایا تو پھر کیا یہ شکر نہیں کرتے وہ ذات پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس پر سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اسی وقت ان پر اندھیرہ چھا جاتا ہے اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے یہ اس غالب و دانہ کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے اور چاند کی بھی ہم نے منزل مقرر کر دی یہاں تک کہ گھٹے گھٹے خجور کی پرانی شاک کی طرح ہو جاتا ہے نہ تو سورج ہی سے یہ ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے اور سب اپنے اپنے مدار میں پیر رہے ہیں اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا اور ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کیا جن پر یہ سوار ہوتے ہیں اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرب کر دیں پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رس ہو اور نہ ان کو رہائی ملے مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر اس سے مو پھیر لیتی ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رسط اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرج کرو تو کافر مومنوں کی متعلق کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا تم تو کھلی گمراہی میں ہو اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا یہ تو ایک چنگھاڑ ہی کے منتظر ہیں جو ان کو اس حال میں کے باہم جھگڑ رہے ہوں گے آ پکڑے گی پھر نہ تو یہ وسیعت ہی کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے اور جس وقت سور پھونکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے کہیں گے ہائے بربادی ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگہ اٹھایا یہ وہی تو ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبر انہیں سچ کہا تھا وہ تو صرف ایک زور کی آواز ہوگی کہ سب کے سب ہمارے روبرو آ حاضر ہوں گے پھر اس روز کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے اہل جنت اس روز عیش و نشات کے مشغلے میں خوش ہوں گے وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سائوں میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور جو وہ منگوائیں گے ان کو ملے گا ان کو پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا اور وہ فرمائے گا کہ گناہگارو تم آج الگ ہو جاؤ اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجھنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے یہی وہ جہنم ہے جس کے تمہیں دھمکی دی جاتی تھی جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ آج ہم ان کے موہوں پر مہر لگا دیں گے اور جو کچھ یہ کرتے رہے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دیں پھر یہ رستے کو دوڑیں تو کہاں سے دیکھ سکیں گے اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں پھر وہاں سے وہ نہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے تخلیق میں آندھا دیتے ہیں یعنی اسے بچپن کی کمزوری والی حالت کی طرف لوٹا دیتی ہیں تو کیا یہ سمجھتے نہیں اور ہم نے ان کو یعنی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیر گوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو شایع ہی ہے یہ تو محض نصیحت ہے اور صاف صاف قرآن ہے تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو خبردار کرے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائیں ان میں سے ہم نے ان کے لیے مویشی پیدا کر دیئے اور یہ ان کے مالک ہیں اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں اور ان میں ان کے لیے اور فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا یہ شکر نہیں کرتے اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے اور وہ ان کی فوج بنا کر حاضر کیے جائیں گے تو ان کی باتیں تمہیں غمناک نہ کر دیں یہ جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا پھر وہ تڑا پڑا جھگڑنے لگا اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ ہر طرح کی تخلیق کو جانتا ہے وہی جس نے تمہارے لیے سبز درخ سے آگ پیدا کی پھر تم اس کی ٹہنیوں کو رگڑ کر ان سے آگ نکالتے ہو بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کر دے کیوں نہیں اور وہ تو سب کچھ پیدا کرنے والا کامل علم والا ہے اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے